دوستو اسرائیل فلسطین کی لڑائی کے بیچ اسرائیل کو سب سے بڑی چنوتی اس کے پڑوسی دیش سے جو اس کے اتر میں موجود ہے جانے کہ لیبنون سے ہوئی لیبنون میں موجود وہاں کی پولٹیکل پارٹی حزباللہ نے گازہ کے سپورٹ میں اسرائیل پر اتنے حملے شروع کر دیئے کہ اسرائیل کے سیکلو سینکوں کے مارے جانے کی خبر حزباللہ کی طرف سے دی گئی ہے اور اسرائیل کو انہوں نے کافی زیادہ نقصان بھی پہنچایا ہے اسرائیل دنیا کے سامنے خود کو سپر پاور بنانے کے چکر میں اپنے نقصان کو بہت زیادہ چھپا بھی رہا تھا لیکن پھر بھی جب یہ جنگ اتنی لمبی چل گئی تو اس کے پول دیرے دیرے کھلتی چلی گئی اور اب خود اسرائیل کی آرمی کا اس پوکس پرسن کیمرے کے سامنے آ کر خود اس بات کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ حزباللہ نے اب تک ان کے اوپر ہزاروں روکیٹس داگ دیئے ہیں جس سے اسرائیل کے بہت سے سینک مارے بھی گئے ہیں حزباللہ اسرائیل سے اتنا زیادہ غصہ گیا کہ اس نے اپنے پاس موجود کئی دیر سے دو لاکھ روکیٹس اور لانگ رینج بیلسٹک میسائلز کو لانچرز میں لگا کر اسرائیل کی طرف ایم کر دیا اور تھوڑی تھوڑی دیر میں جیسے جیسے یہ لڑائی آگے بڑھتی گئی اسرائیل کے اوپر ان میں سے کچھ روکیٹس اور میسائلز کو فائر کرتا گیا جس سے حزباللہ نے اسرائیل کی آرمی کے کئی پوسٹ بھی دیسٹوائی کر دی اور آرمی ویکلز بھی تباہ کر دیئے اور دوستو حزباللہ ایک طرح سے ایران کے ہی آرمی ہے کیونکہ بھلے ہی وہ لیبنون میں موجود ایک پولیٹیکل گروپ ہو پر اس کی ٹریننگ اس کے پاس ہتھیاروں کی سپلائی ایبن پیسو کی فنڈنگ یہ سب ایران سے ہوتی ہے اور اسرائیل کی مانے تو وہ کام بھی ایران کی اشارے پر ہی کرتا ہے دوہزار چھے میں جب اسرائیل لیبنون بار ہوا تھا تو حزباللہ کے ہاتھوں اسرائیل کو بہت بری اور شرمناک ہار جھیلنی پڑی تھی دوستو تب سے آج تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا لیکن پچھلے دو مہینوں سے پھر سے اسرائیل اور لیبنون کے بارڈر پر کافی ٹینشن بڑھ گئی ہے کیونکہ دوہزار چھے کے مقابلے وہ پہلے سے کافی زیادہ تاکرمت ہو چکے تھے اور اسی لیے وارڈر پر لگاتار دونوں طرف سے فائدنگ روکیٹ سے حملے اور ایر سٹرائک کی جا رہی ہیں حالانکہ ابھی تک دونوں کے بیچ فل اسکیل وارڈ شروع نہیں ہوا ہے جیسا کہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ چل رہا ہے اور انہی ٹینشنز کی بجا سے لوگوں کو یہ ڈر ستانے لگا ہے کہ کہیں اسرائیل اور لیبنون کے بیچ فر سے فل اسکیل وارڈ نہ چھڑ جائے اس بار اگر یہ بارڈ چھڑ گیا تو دوہزار چھے سے زیادہ بھیانک ہوگا کیونکہ حزباللہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے اور اسی لیے حزباللہ کے پاس بہت سے لانگ رینج کی روکیٹس بڑھ گئی ہیں دوستو جنہیں ابھی حالی میں جب انہوں نے لانچ کیا تو اسرائیل کے کئی اتری شہروں میں یہ ریڈ سیرن بجنے لگی تھے اور لوگ سہم گئی تھے حسن نصراللہ کی مانے تو ان کے پاس لگ بھگ ایک لاکھ ٹرینڈ سینک موجود ہیں اور تقریباً دو لاکھ روکیٹس موجود ہیں ان روکیٹس میں ایرانی میٹ فتح 110 بیلسٹک مسائل بھی شامل ہے جو کہ پانچ سو کلو کا کافی بھاری وار ہیڈ لے کر دشمن کے علاقے کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے اس کے علاوے ان کے پاس چینیز میٹ 107 ایم ام روکیٹ بھی موجود ہے چائنہ نے اس روکیٹ کو اپنے ملٹیپل روکیٹ لانچر سے بنانے کے بعد سے سیریا کو اور ایران کو بھیجا تھا تب ایران نے اس سے خود سے بنانا اسٹارٹ کر دیا اور ٹبلپ کیا فجربن بعد میں ملٹیپل روکیٹ لانچر کے ساتھ فجربن کو لیبنون نے بھیج دیا اس کے علاوے ان کے آرشنل میں رشیر میڈ یکھونٹ مسائل بھی موجود ہے جو کہ انٹی ٹینک مسائل ہے اور اسرائیلی ٹینک کو بلکہ اس کے اندر بیٹھے سینکوں کو بھی کافی نقصان پہنچاتی ہے ان کے پاس رشیر میڈ فین 6 انٹی ایر کرائفٹ مسائل بھی موجود ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو لیبنون کے اوپر ایر سٹرائک کرنے سے پہلے کافی سوچنا پڑتا ہے اسے سب سے پہلے سوویت یونین نے بنایا تھا اس کے ایک سسٹم میں تین مسائلز لگی ہوتی ہیں جو دشمن کے فیڈر جیٹ کو ریڈار میں ڈیٹیکٹ ہوتے ہی لونچ ہو کر تباہ کرنے کے لیے کافی ہے اور انہی میں سے کسی انٹی ایر کرائفٹ مسائل نے اس لڑائی کے دوران ہی اکٹوبر میں اسرائیل کے ایک ڈرون کو تباہ کر دیا تھا جو کہ لیبنون کے اوپر اڑ رہا تھا حالانکہ اس معاملے میں اسرائیل چپ رہا ان کے پاس انٹی شپ مسائل بھی موجود ہیں اور دوہزار چھے کی لڑائی میں ان لوگوں نے اپنی انٹی شپ مسائل سے اسرائیل کے ایک بارڈ شپ پر حملہ کر دیا تھا جس سے وہ بارڈ شپ نہ صرف ڈیمیج ہو گئی تھی بلکہ اس کے اندر موجود چار اسرائیلی سینکوں کی موت بھی ہو گئی تھی اس کے بعد سے حزباللہ یہ دعبے کرتا ہے کہ ان کے پاس اب اس سے بھی خطرناک اور طاقت بر انٹی شپ مسائلز موجود ہیں جو کہ اسرائیل میں سمدر کے کنارے پر بنے گیس کے انفرٹرکچر کو تباہ کر سکتی ہے ان کے پاس اب ڈرون بھی کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں ایکسپرٹس کے مطابق یہ چھوٹے ڈرون اسرائیل کے آئرین ڈرون ڈیفینس سسٹم کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت زیادہ کارگرد ثابت ہوتی ہیں ان کے پاس ایوب اور میسا ڈرون موجود ہیں جنہیں ایران کے ابابیل ڈرون سے انسپائر ہو کر بنایا جاتا ہے ریپورٹس کے مطابق نہ صرف یہ ڈرون ایران نے ان لوگوں کو دیئے بلکہ ڈرون کو آپریٹ کرنے کی ٹریننگ ایران کے آئیر جسی آرمی نے انہیں اپنی بیسس پر بھولبا کر دی تھی یہ ایک ڈرون چالی سے پچاس کلو تک کے وار ہیڈ یا ایکسپلوسیف لے کر اسرائیل کی سیما میں کافی اندر تک گھوش سکتی ہیں اسبولہ کے ڈیبیوٹی سیکریٹری چرنل نعیم کاسم نے کہا تھا عرب دیش اور یونائٹڈ نیشنز ہم سے بار بار کہہ رہے تھے کہ اسرائیل فلسطین کے جنگ میں تم نہ گھو دو لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ ہم با خوبی جانتے ہیں ہم پوری طرح سے تیار ہیں وہیں اسرائیل کے ڈیفینس منسٹر یاؤ گیلینٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی سینہ کو ایران کے سپورٹ والے اس گروپ کی طرف سے سار اکٹوبر جیسے کسی بھی حملے سے نپڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار رہنا چاہیے اس کے مطابق ہزباللہ فلسطینی گروپ سے دس گنا زیادہ طاقت برہے اسی لیے انہیں اتر میں بھی بہت زیادہ ایلٹ ہو کر رہنا ہوگا اور وہ اسی لیے وہ اسرائیلی سینہ کے ہاتھیاروں کو اتر کی طرف بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں جہاں لیبنون اور اسرائیل کا وارڈر لگتا ہے دوستو وہیں امریکہ نے بھی اس معاملے میں کہا کہ ہزباللہ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی میں گہرائی سے شامل ہو سکتا ہے تو دوستو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابھی شامل نہیں ہے تو ابھی فلحال اسرائیل اور لیبنون اوفیشیلی جنگ پر نہیں ہے حالانکہ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر حملے ضرور ہو رہے ہیں اور لیڈی ہزباللہ اسرائیل پر بہت سے روکیٹس راگ چکا ہے بہت سے فائرنگ بھی کر چکا ہے ان کی آرمی بیسس کو جلا کر بہاں پر اپنا جھنڈا بھی لگا چکا ہے وہیں اسرائیل کی طرف سے بھی لیبنون میں ائر سٹرائک، ڈرون سٹرائک اور آرٹریلری فائد کی گئی ہیں اور اوفیشیلی فل اسکیل وار دونوں کے بیچ نہیں چڑھا ہے ہم امید کرتے ہیں ایسا نہ ہو کیونکہ اگر ایسا ہوا تو دونوں طرف کافی زیادہ تفہائی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ آل ریڈی اسرائیل اور لیبنون کا بورڈر اتنا زیادہ بیوادت ہے کہ دونوں کے بورڈر کے بیچ میں یونائٹیڈ نیشن کی پیس کیپنگ آرمی بھی لگی ہوئی ہے اور اسرائیل اور لیبنون بورڈر کے بیچ میں یونائٹیڈ نیشن نے اپنا بلو لائن والا بورڈر بھی بنایا ہوا ہے تاکہ ان دونوں کے بیچ جنگ نہ چھڑیا ہے لیکن پھر بھی دونوں ہی طرف سے ایک دوسرے پر حملے کیے جا رہے ہیں اور اسرائیل بھی اتر میں اپنی آرمی بڑھا رہا ہے اس لیے اسے قیاس لگا جا رہا ہے کہ یہ جنگ چھڑ سکتی ہے دوستو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی نولیج بڑھی ہوگی ویڈیو آپ کو اچھا لگاؤ تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اسرائیل فلسطین کانفلیکٹ کی تو جائیے ہمارے چینل کی پلی لسٹ میں دیکھئے وہاں پر سارے ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ